دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسیس ٹی ٹین ٹورنامنٹ کے ایک اور مقابلے کے بارے میں جو کھلا جائے گا کے ایسیس ٹی سی و سیس ایسی کے بیچ میں اگر پیس کے بارے میں بات کریں تو پوری طرح سے ایک بیلانس ٹوکیٹ ہے بیلسمن اور بولر دونوں کو کافی اچھا ایڈوانٹیز دیکھنے کو مل رہا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کے ایسیس ٹی سی کے بارے میں اس سیزن میں اب تک آٹھ مقابلے کھیلے ہیں اس میں سے پانچ مقابلے ون کی ہیں اور تین مقابلے دوستو یہ ہار کر رہے ہیں اور ان کے ہر میچ کا جو سکور کارڈ ہے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بات کریں بیٹنگ پرفورمس اور بیٹنگ اوڈر کے بارے میں تو دوستو ٹیم کے اور سے سنواری اور چیتن نے لگاتار اوپن کر رہے ہیں سنواری شروع کے دوستو چار میچز کے اندر تھوڑا سا فلوپ رہے تھے لیکن لاشٹ کے چار میچ میں انتیس چوبیس بارہ اور لاشٹ میچ میں بائیس بنایا بیٹنگ کے علاوہ دوستو صرف ایک پارٹ ٹائم گیند باز ہے جن سے ٹیم کو زیادہ ہی نیڈڑ تو بھی بولنگ کرواتی ہے جیسا کی لاشٹ میچ میں انہوں نے ایک پوائنٹ پانچ اوڈر ڈالا تھا سولہ رنخص کر کے ایک وکے نکالا تو بیٹنگ کے طور پر اچھی پیک ہے لیکن گیند بازی ڈالفور رہے گئے چیترنے کے بارے میں بات کریں تو شروع کے پانچ میچ دیکھو گے تو بیس چوبیس اٹھالیس سینٹالیس ناباد کیے تھے لیکن پچھلے تین میچز میں دوستو تھوڑا سا یہ سٹرگل کرتے نظر آئے ہیں جیرو پندرہ اور لاشٹ میچ کے اندر پانچ من بنائے ان کے بعد دوستو یہاں سے مدورہ اور یہاں سے این ملاکل ان دونوں میں سے کوئی ایک ورن ناؤن بیٹنگ کرتا نظر آئے گا مدورہ نے ایک میچ میں تیس اور ایک میچ میں گیارہ بنائے تھے اس کے علاوہ بیٹنگ کوئی خاص نہیں رہی لیکن بیٹنگ کے علاوہ دوستو یہ لگ بگ دو اور کمپیٹ بولنگ کرتے ہیں اور لاشٹ کے پانچ میچز کے اندر دوستو پانچ وکیٹ گیند بازی میں نکال چکے ہیں ان کے بعد یہاں سے نکیب اللہ ملاکل جو کی ون ڈاؤن، ٹو ڈاؤن اور ٹری ڈاؤن ہر جگہیں پہ کھیل لیتے ہیں شروع کے دو میچ میں اکیس اور انتیس کی لاشٹ کے تین میچ میں دو چار اور لاشٹ میچ میں گیارہ بنا کر رہے ہیں ادنال نورودین ہے دوستو ایک میچ میں پچیس بنائے تھے اس کے علاوہ دوستو دس کانکڑا نہیں چھوپائے زیادہ تر نمبر چاہی اور نمبر پانچ پہ بیٹنگ کرتے ہیں ان کے بعد سفیولا رسولی نمبر پانچ اور شات پہ بیٹنگ کرتے ہیں ایک میچ میں اکیس ناباد ہیں اس کے علاوہ بیٹنگ پھلوپ رہی ہے اگر گیندبازی کے بارے ہم بات کریں تو لگ بگ ٹیم دوستو ان سے پچھلے چار میچ میں ایک سے دو ور بولنگ کروا رہی ہے اور چار میچز کے اندر اب تک تین وکیٹ یہ نکال پائے ہیں آتیب لتیب ہے کافی جبردست وکیٹ اٹیکر گیندباز ہے بیٹنگ کے اندر دوستو نمبر سہ پر آ رہی ہیں دس بارہ پندرہ لگ بگ ہر میچ میں دس بارہ رن بنائی ہیں اگر گیندبازی کی بارے ہم بات کریں تو پورے دو ور کمپیٹ بولنگ کریں گے اور دوستو شروع کے تین میچ میں دو وکیٹ اور لاشٹ کے دو میچ میں تین وکیٹ یہ نکال چکے ہیں تو دوستو گیندباز کافی اچھیں بیٹنگ لیٹ رہتی ہے علی صاحب دار سے دوستو ٹیم کئی بار ایک سے دو اور بولنگ کروا لیتی ہے کئی بار نہیں بھی کرواتی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنے گیندبازوں کے ساتھ ٹیم اتر رہی ہے ابھی بات کریں کہ پرفورمس کے بارے میں تو بیٹنگ نمبر سہتی آٹھ پر آتی ہے تو زیادہ امید بیٹنگ میں تو رہے گی نہیں گیندبازی کے اندر پچھلے کھیلے گئے پانچ میچز کے اندر دوستو انہوں نے ٹوٹل آٹھ ہور ڈالے ہیں اور دوستو تین ویکیٹ نکال میں کامیاب رہے ہیں کل ملا کے ایک ایوروز پرفورمر گیندباز کی بھومی کا نبائیں گے آج ہی مازم ٹیم کی کیپٹنسی کر رہے ہیں بیٹنگ دوستو کافی لیٹ آتی ہے نمبر آٹھ نو پر آتے ہیں لیکن گیندبازی میں دو اور کمپیٹ ڈال رہے ہیں شروع کے چار میچز کے اندر تین ویکیٹ تھے اور لارچ کے دوستو جو چار میچ ہے اس کے اندر تین ویکیٹ ٹوٹل آٹھ میچ کے اندر اب تک چھے ویکیٹ نکالے ہیں اور زیادہ تر پاور پلے کے اندر بولنگ کرتے ہیں ان کے بعد سیراز سائے دوستو سپین اٹیک کو لیڈ کرنے والے ہیں کافی اچھے اور دوستو ویکیٹ اٹیکر گیندباز ہیں اور شروع کے دو میچز تھے دوستو وہاں پر انہوں نے چار ویکیٹ نکالے لیکن لارچ کی جو چار میچز دوستو وہاں پر سیراز سائے صرف ایک ویکیٹ نکال پائے ہیں ہر میچز کے اندر دوستو دوور یہ کمپیٹ بولنگ کر رہے ہیں بینچز کے پلے میں سے دوستو اگر یہ کوئی بھی پلے اگر کھیلے گا تو موشنلی جو ایوریس پر فورمر پر ہیں دوستو انہی کو میں نے بینچ کی اوپر رکھا ہے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا پھر بھی اگر کوئی کھیلا تو اس کی انفرمیشن آپ کو ٹیلگام میں سیر کر دی جائے گی اور ٹیلگام جوئن کرنے کے لیے دوستو لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے مل جائے گا بات کرتے ہیں ایس ای کے بارے میں اس سیزن میں آٹھ مقابلے کے لیے تین مقابلے ون کے ہیں اور پانچ مقابلے ہار کرائے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی کی محنت کے لیے اور دوستو موٹیویسن کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ چینل پر پہلی بار وزیٹ کریں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ایس ای کا دوستو سکور کارڈ ہے وہ آپ آرام سے یہاں پہ دیکھ لیجے گا اب ہم بات کریں بیٹنگ اورڈر اور پرپورمس کی تو بیٹنگ اورڈر میں تھوڑا بہت تو دوستو یہ بھی چینجز کرتے رہتے ہیں لیکن سائل ڈارویس اور دوستو ڈی آر یو بھی لگاتار ٹیم کے لیے اوپن کر رہے ہیں ڈارویس دوستو اس چیلز کمبر فیلڈ دوزار بیس کے اندر ٹوپ رن سکورر رہے تھے لیکن یہاں پر دوستو کافی شٹرگل کر رہے ہیں ایک میچ کے اندر گیارہ اور لاشٹ میچ میں اکتیس یہ ان کا ٹوپ سکور ہے اس کے علاوہ یہ دس کا آنکڑا بھی نہیں چھوپا ہے بولنگ میں پار ٹائم گیند باز کی بومی کا نبار رہے ہیں سورو کے تین میچز کے اندر انہوں نے پانچ آور ڈالے تھے ایک وکیٹ بھی نکالا تھا لیکن لاشٹ کے پانچ میچ میں لگاتا انہوں نے کوئی بھی آور بولنگ نہیں کی ہے داؤد آر یو بھی دوستو ٹیم کے اور شے دوستو جبردست پرفارم کر رہے ہیں بیٹنگ میں دیکھو گے تو 28, 19 اور 23 بنائے ہیں اور گیند بازی میں کبھی ایک تو کبھی دو اور بولنگ کر رہے ہیں حالانکہ پچھلے چار میچز کے اندر دوستو شرف دو وکیٹ نکالے ہیں سورو کے چار میچ میں کوئی وکیٹ نہیں ملاتا تو دوستو بیٹ اور بول دونوں کریں گے تو ایک ٹھیک ٹھاک پنگ بن جائے گے اب دوستو ٹیم کی ریڈ کی ہڈی آئر شر فیل آر یو بھی آپ کو نظر آنے والے ہیں ان کی بھی بیٹنگ دیکھو گے شروع کے تین میچ میں اچھا رہا تھا 30, 19, 25 کیا لیکن لاشٹ کے جو تین میچ ہے وہاں پر دس کانکڑا نہیں جھوپائے لاشٹ میچ میں تو دوستو یہ بیٹنگ کے اوپر بھی بیٹھے تھے لیکن بیٹنگ کے علاوہ دو ور کمپیٹ بولنگ کریں گے شروع کے کھلے گئے تین میچز کے اندر تین ویکیٹ اور لاشٹ کے تین میچ میں تین ویکیٹ اب تک چھے ویکیٹ ٹوٹل نکال چکے ہیں تو بیٹ اور بول دونوں میں بلکل ایک بیٹھ پک رہے گی جن کو آپ کیپٹن وائز کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں بیلال سنواری ون ڈاؤن، ٹو ڈاؤن، ٹری ڈاؤن ہر جگہیں پہ کھیل چکے ہیں اچھے بللے باز ہیں دوستو تیرہ ناباد، چمالیس، چالیس ناباد اور لاشٹ میچ میں بیس منائے ڈائٹنگ کے علاوہ ایک سے دو اور بولنگ بھی کر رہے ہیں حالانکہ گیندبازی کے اندر دوستو کھلے گئے اب تک کے سات میچز کے اندر شرف ایک ویکیٹ نکالا ہے لیکن بیٹ اور بول دونوں کریں گے تو ایک اچھی پک بن جائے گی مہیدولا نیال ہے دوستو شروع کے دو تین میچز کے اندر یہ کافی لیٹ آتے تھے نمبر آٹھ پر وہاں پر شولہ ساتھ ایک ناباد کیا لیکن پچھلے دو میچز میں اپن اور ون ڈاؤن ہوتا رہا وہاں پہ انہوں نے اٹھائیس اٹھائیسن بنائے لیکن ابھی دوستو میرے اکورڈنگ ان کو ٹوپ آرڈر میں تو جگہ نہیں ملے گی لیکن ہو سکتا ہے نمبر چاہ یا پانچ پر ٹیمن کو تھوڑا سا لے جا سکتی ہے جن کے بعد یہاں سے اٹی اولہ باور ہیں دوستو نمبر چاہ پانچ ساہ پہ کھلتے ہیں بیٹنگ میں دیکھو گے ایک میچ میں دس ناباد اور ایک میچ میں ساتھ یہ ان کا ٹوپ سکور ہے باقی کے میچ میں پوری طرح سے بیٹنگ فلوپ ہے اور بیٹنگ کے لئے شرف ایک پار ٹائم جن سے آپ زیادہ امیدیں نہیں لگا سکتے ہیں این فاکری دوستو ایک میچ میں بولنگ کروائی کافی مار پڑی ایک میچ میں بیٹنگ آئی تو کچھ خاص کر نہیں پائے رہیم جزائی کاز بھی دوستو سیم کنڈیشن ہے تین گینوں میں اکیس رنخاز کیے تھے لیکن بیٹنگ میں آٹھ نمبر پڑا کر دس نم بنائے تھے کاسی پباسی کوئی خاص پرفورمس نہیں ہے وازید خان دوستو کئی بار ایک کئی بار دوور کمپیٹ ڈال لیتے ہیں لیکن پچھلے دو میچ دو ہیں دوستو وہاں پر ان سے گین بازی نہیں کروائی جس سے پہلے کھیلے گئے چار میچ میں ہونے پانچ وکیٹ نکالے تھے تو اگر وازید کو موقع ملتا ہے گین بازی کا تو ضرور ایبلیٹی ہے ان کے پاس کی ایک یا پھر دو وکیٹ بھی نکال سکتے ہیں دیو رانہ دوستو زبدست پرفورم کر رہے ہیں شروع کے تین میچ میں تین وکیٹ اور لاشت کے دو میچ میں چار وکیٹ ٹوٹل پانچ میچ میں سات وکیٹ یہ نکال چکے ہیں بینس کے پلے میں سے دوستو اگر کسی کو بھی موقع دیں گے تو اس کی انفورمیشن آپ کو ٹیلیگام میں ملے گی اور ٹیلیگام جوئن کرنے کے لیے دوستو جو ایمپورٹینٹ لینک ہے وہ میں نے ویڈیو کے نیچے بھی منسن کر دیا ہے اگر لنک ورک نہ کریں تو سیدھا ٹیلیگام میں جا کے ہمیں سرچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے و جی ایف ٹونٹی فور اور سرچ کر کے جھوٹ جانا ہے ٹیلیگام کے اندار تب دوستو بات کرتے ہیں ہماری ڈیمو ٹیم کے بارے میں ڈی کے آر یو بی وکیٹ کیپنگ میں میں نے رکھا ہے سنواری، اٹیولا، این ملاکھیل کو رکھا ہے میں نے بیٹنگ میں اور رانو میں آر یو بی لطیف ہے یہاں سے ایم سی ان کے بعد ایش ڈارویس ہے اور دوستو یہاں سے گین بازی میں بی سنواری، اے آزم اور ڈیزاہید کو ٹرائی کر رہا ہوں کائپٹن دوستو آئی آر یو بی بلکل ایک بیسٹ پک رہے گی میرے کورڈنگ اس کے علاوہ دوستو وائز کائپٹن کے اندر یہاں پہ تھوڑی سی کانفیوزن رہنے والی ہیں لوگ یہ لطیف کو بھی بنا رہے ہیں یہاں سے دوستو ایمیولا بھی ایک اچھی پک ہے سنواری کے ساتھ بھی آپ تھوڑا سا رسکو اٹھانا چاہیے تو اٹھا سکتے ہیں باقی دوستو میری جو فائنل ٹیم رہے گی کائپٹن وائز کائپٹن وہ ٹوز کے اوپر ڈیپینڈ رہیں گے ٹوز کے بعد دیکھیں گے کہ دونوں ٹیموں میں کیا کچھ یہاں پہ چینز رہنے والے ہیں تو جو بھی دوستو فائنل ٹیم فورمیشن ہوگی وہ ٹیلگام میں آپ کو شیئر کر دی جائے گی تب تک کے لئے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر فائنل اپ ڈیٹ کے لئے ٹیلگام ٹیلن کو بلکل مش مت کریں طرح کو ت knit اپ ڈیٹ کریں ، وڈیو اسے ہاڈ دیج ہوں ٹیلگا م کریں جائے گی ٹیلگا ہوں